نمسکار پسو پالک ساتھیوں سبھی پسو پالک بھائیوں کا سواگت ہے جی جیسنگ یادو ڈہری پارم پہ آج کی ویڈیو لے کر گیا رہی جگاؤں کاکڑولی حکمی جلا چرکھی دادری اریانہ سے آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو ایک دو داز اٹھتی دکھائیں گے بھائی تازہ بیہی ہوئی ہے پوری جانکاری ہے پسو پالک سے لیں اس سے پہلے جو بھی پسو پالک بھائی پہلی بار ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبا لے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکیں بہت ہی چوڑی پیٹ کی جوٹی ہے جی یہ دیکھیں کافی ساندار جوٹی ہے اور ابھی تو پھوڑے بھی پھوڑے نہیں اٹھائے ہیں بلکل تازہ بیہی ہوئی جوٹی ہے تو ملتے ہیں بھائی ساب سے نمسکر بھائی ساب نمسکر بھائی ساب اور جی کیالتا ہے بڑی یا جی پورا ایڈریس سے اور اپنا سبح نام اور بتائیں گی ایڈریس گاؤں کاؤڑلی حکمی دات تو مکہ ہوگی بھائی ساب دات تو مدو دات جائے سنگھ بھائی پورا کون کرے ہیں دو دات پورے بھی نہیں کرے ہیں اچھ اچھے یہ دیکھیں جی شریف جستاوہ بلکل رنگ سنگھ دو دات ابھی پورے بھی نہیں کرے ہیں اور melhor ہے یہ دیکھیں جی کل 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 کھلے تھڑ guessing تو کتنے دن کی ہوگی یہ آ daröd 04 day رب vier charger بھائی ہوگی تو کھش سے بلکل خالی کر دی ہے تو کھش سے کھانی کر دی تو اپنا دود دات اول لیا ہوگا دود سوائش کا~~~ چیار دن کی بیائی ہے اور دو دات ہے اور خیش سے کھالی ہوکے آٹھ کلو سے اسٹارٹنگ ہوئی ہے یہ نہیں پندرہ کلو سے اٹھی ہے سترہ کلو سے اٹھی ہے آج کل تو یہ دور چلیا ہوا ہے آٹھ کلو دودھ سے یہ شروعات ہوئی ہے اور کون سے بلکی ہی جیا یہ دل باگ بلکی دل باگ بلکی بیٹی ہے جو منجید بھائی کے پاس میں ہے منجید بیشوار کے پاس میں ہے اس کی یہ بیٹی ہے یہ دیکھیں جی پیٹ پھوٹے کی چوڑائی کافی اچھی تھوڑا کھولی ہے بھائی سب اور تھوڑوں کا گیپ بھی کافی اچھا جی دیکھو ایک بار جو پسودن ہے بچہ دینے کے بعد ایک بار ٹوٹ سا جاتتا ہے اور اڈر بھی جب اپنا پوری پک پہ آئے گی اسی سمیں اس کا زیادہ دیکھنے کو ملے گا باکی ہائٹ لنبائی پیٹ کی چوڑائی بہت ہی اچھی یہ دیکھیں جی لمبی گردن کافی اچھا جو پسودن ایک ایک جو نسے ہیں شریر پہ ابرتی ہوئی اور جو اڈر ہے یہ دیکھیں جی خالی ہوتی کا بہت ہی ساندار جو اڈر ہے اس پسودن کا دیکھنے کو ملے گا تھوڑا آگے اور لے جائیں آگے اور لے جائیں یہ دیکھیں جی پیرو کا بیچ کا بیلکل ٹائٹ اڈر تھنوں کا گیپ ہے وہ بھی بہت ہی بڑیا جی لیائیں جی لیائیں بہت اچھا جو پسودن بھائی نے تیار کیا ہے اور دل باغ بول کی بیٹی ہے شریر پہ جستاوہ سنگھ اور پیرو پہ بھی دیکھو بچہ دینے کے نزدیک ہوتا ہے بچہ دینے کے بعد جو سویلنگ ہے اس پسودن کے پہ 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 اگر آئی ہوئی ہے کیونکہ بچہ دینے کے نزدیک پسودن purystہ ہے اس کے پیرو پہ سویلنگ آ جاتی ہے اور دیرے 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 کر کے پانچ سات دین ایک چھاسکتہ کے اندر اندر سویلنگ اُتر جاتی ہے یہ جو کٹڑا ہے بھائی صاحب یہ کوئی شیم من کا ہے پانچاتی بھال کا یہ شیم من کا ہے کونسی شیمن کا بتاؤ بھائی صاحب个 تاز بول کا تاز بول کا جو لوروڑا ہے ایمن اتیس کا بیٹا تھا نا وہ ہاں ایمن اتیس کا اچھا اچھا اس کبھی اس کی ماں کا ریکورڈ سائد بیس پلس تھا تو اس کا یہ بیٹا ہے بھی بہت اچھا جو رزلٹ ہے بھئی اس بول کا بھی دیکھنے کو ملا اور کٹلے کی کوالٹی بھئی سیم مدر کے اوپر ہے جوٹی اوپر آئی ہے اور بہت آئیٹ لیند کا کٹڑا بھئی اور بہت اچھا بن کے آئے گا کٹڑا اپنے آنے والے شمیہ میں کیول ایک انسٹیل سپید ہے بہت سندر ساندار جو کٹڑا دیا ہے جوٹی نے مو سے دو دات دات چیک کرا دیکھ بھئی سب ہاں کرا دیکھ دیکھ لو ایک بار کرا دیکھو تو کیونکہ بچہ دینے کے بعد کافی جو پسودن ہے ایگریسی ہو جاتے ہیں آرام سے دیکھ آرام سے دیکھ لیو یہ دیکھو بھائی یہ دیکھے جی اورجنل دو دات ہیں ابھی پورے بھی نہیں کیے ہیں کوئی بھی بھائی اپنا کر کے پھر بھی سنتوشتی کر سکتے ہیں بہت بڑیا تو یہ اپنے گھر کیا لے گئے تھے لے کے آئے تھے لے کے آئے تھے جو بتر کھیڑی سے خریدی تھی وہی جوٹی ہے نا وہی تو کئی کہہ رہے تھے بھائی اس بھول کی جوٹی دودھ نہیں نکالتی یہ نہیں کرتی اس لیے بھائی نا یہ جوٹی رکھی اور اس کو اپنے گھر پہ بیوائیا اور جو سائیڈ سے یہ تھنوں کا گیپ ہے یہ دیکھے جی اور بہت اچھا جو اڈر لیے ہوئے ہے کھیس سے کھالی ہوتی ہوئے کا یہ جو اڈر ہے یہ بھی کم نہیں ہے بھائی بہت اچھی بن کیا جوٹی تھوڑا ادھر کرنا جو پیچھے کا تھنوں کا گیپ ہے وہ آپ بھائی یہ دیکھا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی پوری پک کے اوپر آئے گی تو بہت اچھا جو اڈرہیس کا دیکھنے کا ملے گا یہ جائے سنگھ بھائیس کی لدود بنا ہوگی بیش کیلو دود بنا ہوگی آٹھ پلستہ چالے ہی اس کی ساتھ سیاہ اچھا اچھا اٹھارہ بیش کیلو دود بنا ہوگی دو دات کا اٹھارہ بیش کیلو دود بہت ہو جاتا ہے جی اور جو منجید بھائی نے کہا ابھی اس کو سیل مت کرو آٹھ سے دس کلو دود سے یہ جوٹی خالی ہو کر کے اٹھے گی اور اچھا دودھ نکالے گی کیونکہ اس بھائی کو بھی اس بھول کے اوپر بھروسہ ہے اور اسی بھروسے کے اوپر بھائی نے جوٹی رکھی ہے تو ایو اس کو سیل کرو گے دودھ تیار کرو گے کے پروگر سیل بھی کر دیا ہے بھائی جیسے اچھا سیل بھی کر دے ہوگی دودھ کے رکھوں گا تو ریکارڈ کرو گا آچھا ہاں اچھا لڑی بھی میں ریکارڈ کرو گا تو آپ کے انمان سے اٹھارہ بیش کیلو دودھ نکال دیکھتی ہے ہے رامتہ اچھا دودھ نکال تو اس کا مول بھائی جیسے ایو کرو گے یا دودھ تیار کر کے کرو گے کے مول بھائی جیسے اس کا یہ انمول ہوں سے آن کا کوئی مول کو نہیں ہو آچھا جو بڑی آنسل کو پس سکھریدہ ہے سوکنس ہے وہ آن کو مول لگا ہو آچھا اچھا جی آن کا کوئی مول کو نہیں ہو اس کا ریٹے موکے پر کرو گے ہاں موکے پر آگ لو پر کن دودھ دیکھ کن آپ پر بتا دے ہو چوائی میں کیسے بھائی ساں چوائی میں بہت بڑی آئے بھائی مورٹی دار سن نرم پاو ساں تو سمپرک ستر ہو بتائیں جی اپنا سمپرک ستر نینان منو سو بائیس چاڑھ دو سو سو سی یہ بھائی کا کونٹیکٹ نمبر ہے جی دل باغ بل کی بیٹی ہے دو دات پورے بھی نہیں کیے ہیں اور بہت ہی ساندار جو کٹڑا ہے اس جوٹے نے دیا اور اڈر ہے بہت ہی بڑی آڈر لیے ہوئے ہے اور تو پیر کے سمائے میں اس جوٹے کی ویڈیو کور کر رہا ہوں بھائی اور شام تک بھی بہت اچھا جو اڈر ہے اسے جوٹے کا دیکھنے کو ملے گا اور کھیس میں خالی ہو کر کے جو پسودن چلتا ہے بھائی ایک بار جو اڈر ہے بلکل نچڑ جاتا ہے تو پوری پک پہ جوٹے آئے گی تو بہت ہی اچھا جو اڈر اس کا دیکھنے کو ملے گا تو بھائی کا کونٹیکٹ نمبر ریگولر آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں اس نمبر پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں جی اب بھائیو کو جوٹی اور ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں بھائی پھر ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں سبھی پسود پالک بھائیو کو نمسکار جی ملیں گے